بینائی سے محروم افراد کے سنہری خواب بھی دھندلانے لگے سولہ روز سے مطالبات کے لیے اہتشاش میں کوئی بھی رنگ نہ آیا بسارت سے محروم افراد کھلے آسمان تلے بیبسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں مظاہرین کی شنوائی نہ ہونے پر حکومت سے شک ہوئے معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ کدھی ہاں کہندی کدھی نہ کہندی تو کبھی کہا جاتا ہے آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور کچھ ڈیس پہلے بغیر مذاکرات ابھی ہماری ڈسکیشن جاری تھی اور ٹیکرز چلوا دیا گئے تھے کہ آپ کے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے اگر کامیاب ہو جاتے تو ہم اپنے گھروں کی جانب روا دبا ہو جاتے تو آج پھر ایک بار امید ہے کہ سویل شکت بٹ صاحب سے ہمارے مذاکرات ہوں گے اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو ہم اپنے گھروں کی جانب چلے جائیں گے نابینا افراد کے مطالفات کی منظوری کے لیے دیر درخواست سمات کے لیے مکرر درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا گیا عدالتی احکامات کے باوجود نابینا افراد کو کوٹا کے مطابق ملازمتیں نہیں دیچا رہی ہیں نابینا افراد دو ہفتوں سے مال روڈ پر اہتشاش کر رہی ہیں عدالت سے قانونی مطالفات منظور کرنے کی استدھا وثیر علا پنجاب کا انیس گلز کالیجز کو چہتر بسوں کا تحفہ مریم نواز نے چیپ منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام پور ویمن کا افتتا کر دیا وثیر علا نے بسوں کی جابیاں خواتین کالیجز کے پرنسپلز کے حوالے کی کالیجز کے لیے ائر کنڈیشنڈ بسوں کی پرامی کی تجویز کا جائزہ لیا پیپرز پارٹی کا حکم سے اتحاد ملکی خوشحالی کے لیے ہیں شوق کے لیے نہیں گورنمنٹ پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا تقریف سے خطاب کہا کہ پاجستان کے نعرے لگانے والے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب بھی ملک ترقی کی جانی بڑھتا ہے تو کچھ انعاصر نقصان پہنچانے آ جاتے ہیں پیٹی آئی کی قیادت ہوش کے نہ خون لے جب بھی کچھ بہتری ملک میں آتی ہے تو بیرونی سازشیں دہشتگردی تمہا کے لا انڈ آرڈر کی سیچویشن شروع کر دی جاتی ہے کہ کوئی باہر سے یہاں پہ نہ آئے اور پوری دنیا کو یہی میسج جائے کہ پاکستان تو بڑا جو ہے وہ غیر محفوظ ملک ہے اور وہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا جب چینہ کے صدر نے آنا تھا تو انہی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا ڈی چوک بلاگ کر دیا اور وہ صدر کا پرگرام کر دیا وصیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور کو لاپتہ کرنے کا ڈراما رچایا گیا پی ٹی آئی ملک میں حملے کر کے بنگلہ دیش موڈل دوہرانہ شاہتی ہے صبح وصیر اطلاعات عصمہ بخاری کی گھنگرچ کہا کہ فیبرو پختنخواہ کے وسائل حملے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وفاق پر حملہ آور افغان باشندے پی ٹی آئی کے پی رول پہ ہیں ان کی پوری لیڈرشپ جو پہلے دھمکیاں دے رہی تھی سمیت گنڈا پور کے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے ہم انقلاب لے آئیں گے وہ سب پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کل ورک فروم ہوم کر رہی تھی اور وہ جو سیکرٹری تلات ہے انہوں نے ماشاءاللہ کمالی کیا وہ تو کسی باغ میں کھڑے تھے اپنے باغ میں کھڑے ہو کے انہوں نے قوم سے پتاب کیا نامور شاعر احمد فرحاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کون نکلا احمد فرحاد نے لہورنگ کے پروگرام نیوز نائٹ میانویت کے ساتھ میں ساری کہانی بیان کر دی احمد فرحاد کی بات سن کر پروگرام میں شریک پی ٹی آئی رہنما وسیح مکتر رامے نے احمد فرحاد سے معذرت بھی کی پی ٹی آئی کا احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورسی تحریک انصاف کے ساتھ سو نامعلوم افراد کی اخلاق مقدمات اترش علیمہ خان، عرصمہ خان، علی امین گنڈاپٹر اور ہائی پروفائل مقدمے میں نامزد ملتیم کرا لہور پولیس کا گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ تحریک انصاف کا پانچ اکتوبر کو شہر میں احتجاج اور جلاؤ گھیراو کا کیس ایٹی سی نے سلمان اکرم راشہ کی اوپوریس دمانے 16 اکتوبر تک منصور کر لی عدالت کا منظم کو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم انصدادی تحشک کرتی عدالت کے جج عرشت جاویت نے سامات کی تحریک انصاف کے احتشاش کے دوران سپیشل برانچ کا ٹرون گم ہو گیا سرائے کی مطابق سپیشل برانچ کے اہلکار ٹرون کے ذریعے ٹھوکر نیاز پیک کے علاقے کی نگرانی کر رہے تھے تکنیکی خرابی کے باعث ٹرون قریبی جھاڑیوں میں جا گیرا ایسے سپیشل برانچ کے مطابق علاقے کی نشاندہ ہی کر لی سپیشل برانچ کے اہلکار ٹھوکر نیاز پیک کے علاقے کی نگرانی کر رہے تھے وزیر علیہ مریم نوازی پرتکال کے سفیر ایچ ای مینویل فریڈ ایکو کی ملقات پنچاب میں فورن انویسٹرز کے مراحتی پیکج ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ تعلیم صحیح ذرات اور آئی ٹی کے فروغ پر تباتلے خیال مہمی تعلقات کے فروغ اور تجارتی حجم بڑھانے کے لیے دو طرفہ ٹی میں تشکیل دینے کا اتفاق پنجاب اسیمڈی کا اجلاس گیارہ اکتوبر کو دو پہر دو بجے طلب قائم مقام سپیکر زہیر اقبال چنڈر نے پنجاب اسیمڈی کا اجلاس اوپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا اجلاس میں مہدائی اور امن و امان پر عام بحث کی جائے گی اجلاس کی صدارت قائم مقام سپیکر زہیر اقبال چنڈر کریں گے سبائی وزیر چہدی شاہ پہ حسین کی ذریعہ صدارت ٹیفٹا کے نئے بورڈ کا اجلاس چیئرمنٹ ٹیفٹا برگیڈر ریٹائٹ محمد ساجید خوکر نے تفصیلی بریفنگ دی ٹیفٹا کی کارکرتگی اہداف اور آئندہ کے لائے عامل کا جائزہ لیا بورڈ کے امور کی بہتری کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں صدر ال سی سی آئی سے چیف منسٹر سٹیٹ بینک تاریخ ریاض کی ملاقات صدر لوخار شمبر میاں ابوزر شاہد نے کہا کہ تاکر برادری کے خدشات کے فوری طور پر اضالہ کیا جائے چیف منسٹر سٹیٹ بینک نے کہا کہ کاروباری شعبے کی ترقی کے لیے ویمن آنٹرپینئورز پر خصوصی توجہ دی جائے مہنگی بیجلی کے ستائے ساریفین نے متبازل سرائے کی جانب رجوع کر لیا ساریفین کا سولر پینل لگوانے پر رجان بڑھنے لگا لیسپوریشن میں بیجلی کی طلب نے وہاں سے کمی گدشتہ سال سپتمبر اکتوبر میں بیجلی کی طلب 45 مегا وارڈ تک گئی رمہ سال سپتمبر اکتوبر میں بیجلی کی طلب 35 مегا وارڈ تک ہے محکمہ انہار میں اہم ترین منصوبوں کے فانڈ سے استعمال کرنے میں ناکام محکمہ ایرکیشن کو فانڈ سے دوبارہ استعمال کرنے کی اشاست مل گئی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فانڈ کے اشرا کی منصوری 44 کروڑ 33 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانڈ شاری کی جائے گی پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ اشیاء کی قیمت پر قابو پانے کے لیے نیا محکمہ قائم محکمہ کمورٹیز مینجمنٹ اینڈ کنٹرول قائم نوٹیفکیشن شاری نئے محکمے کے ماتحد ایک خود مختار ادارہ اور پانچ منصولی شعبے قائم کیے گئے پور ایتھارٹی اور پنجاب ایگری کلچر مارکٹنگ ریگولیریٹی ایتھارٹی نئے محکمے کے ماتحد کر دیے گئے حکومت سرمایہ داروں سے انکم ٹیکس وصول کرنے میں ناکام انکم ٹیکس کا سارا بوش پتوست تفقیفہ ڈال دیا گیا 2023 میں میڈل کلاس سے 499 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا جاتا تھا 2024 میں انکم ٹیکس پڑھا کر 616 ارب روپے کر دیا گیا پنجاب حکومت نے دو افتران کے تقرور اور تبادلے کر دیے اچمل بھٹی سیکرٹی پرائس کنٹرول اینڈ کوموڈوٹیز تائینات شاہد لالی کو ڈی جی سٹریٹیجی کوارڈینیشن بورڈ ہوم ڈیپارٹمنٹ لگا دیا گیا جالی دودھ کا دھندہ کرنے والا مافیا گرفت میں آ گیا پورڈ ایتارٹی کا جگنا سنگھ اور اجزانی پور گاؤں میں گرینڈ آپریشن تین ہزار چار سو لیٹر تیار جالی دودھ تلف کر دیا مقدمہ در دو سپلائرز ٹینکر 48 کلو کی 45 کلو پاورڈر مکسنگ مشینے اور پمپ زب کر لیا پلسطین سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لاہور سمیت ملپر میں اغزا کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکشہتی شہر بھر میں دوستوں سے زیادہ مقامات پر غیلیاں نکالی گئیں تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں کا پلسطین کے ساتھ مکمل یکشہتی کا اظہار اسلامی جمعہ طلبان اغزا مارچ نکالا اور ہاتھوں کے زنجیر بنا کر پلسطینیوں سے محبت کا اظہار کیا پلسطینیوں سے اظہار یکشہتی کے قراردار پنجاب اسمبلی میں جمعہ لیگی رہنما ہینا پرویسپٹ کی جانت سے قراردار جمعہ کروائی گئی قراردار کی مطابق پلسطینی عوام اپنے وطن میں خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق کرتے ہیں قراردار میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کو جنگ بند کرنے کا حکم دے شہر کے موسم میں نمائیہ تبدیلی آگئی مطلعہ آبرالوز سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی رات کے وقت میں سرتی کا احساس پڑھ گیا درچہ حرارت 33 ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ میک میں موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گئی سیکرٹری پرامری اینڈ سیکرنٹری ہیلتھ کیر کی زیر استدارت عالی سطح کا اجلاد ناتیہ ساکیپ نے اوہ تیرالہ پنچار ہیلتھ ریفارمز کے پروگرام کا جائزہ لیا کہا کہ سوپر بھر میں یکم مئی سے چار اکتوبر تک پانچ لاکھ بیاسی ہزار سسائیت مریض فیلڈ اسپتالوں سے مستفید ہو چکے ہیں کمیشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی فیلڈ میں متحرک اسپتالوں، ڈسپینسریوں اور دفاتر میں عاملے کی حاضری کی چیکنگ لاہور جم کھانا ڈسپینسری میں عاملے کی غیر حاضری کا نوٹس غیر حاضری پر پر پریکٹس سیشن عبدالقدیر اور شوکدار غلام رسول موتل دفتر ریپورٹ کرنے کی ہدایت قانون کے رخبالے ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگے مہت میں محولیات پنچات کی آدم توجہ ہی دھوان چھوڑنے والی سرکاری گاڑیوں کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی سرکاری گاڑیوں کے پاس فٹنس سرٹیفیکیٹ بھی موجود نہیں سموک کے روح تھام کے لیے لاہور پولیس بھی متحرک سموک کا سبب بدونے والے آناسر کے خلاف کارروائیاں پولیس کے مطابق رامہ سال ایک سو اسی مقدمہ ترج ایک سو پانوے ملزم گرہتار سی سی پیو لاہور کی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت وزیرالہ پنجاب کا ویجن سموک فری پنجاب محولیاتی تحفظ کے لیے ٹرانفک پولیس این ایکشن ایڈیشنل آئی جی کا دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ملزہ فاران بیک کا کہنا ہے کہ تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز سموک فری پنجاب کے لیے کام کریں چیف انجینئر ال ڈی اے اصرار سعید کی منمانیہ چیف انجینئر ال ڈی اے صرف ایک ہی افسر پر مہربان سینئورٹی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہونے کے باوجود پروجیکٹ سے نوازہ اربو روپے کے پروجیکٹ حارون سیفی نے مکمل کرائے تھے ال ڈی اے کا غیر قانونی تجاویزات کی خلاف آپریشن کریم مارکیٹ اقبال ٹاؤن اور سکیم موڈ پر کاروائیاں غیر قانونی گارمنٹس کاؤنٹر اور تجاویزات ختم کر کے دو سکت سامان قبضے میں لے لیا پی اے چے کا آپسران کی پرفارمنس میں جدت لانے کا فیصلہ ڈی جی محمد طاہر وٹو کے حکم پر کارکردگی مانیٹرنگ کے لیے ٹی میں قائم ٹی میں کارکردگی ریپورٹ سے ڈی جی پی اے چے کو جمع کرائیں گی کارکردگی ریپورٹ روزانہ کے بنیاد پر ارسال کی جائے گی چائنیز کی سیکیورٹی کا معاملہ ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی ان ایکشن پنجاب میں چائنیز تمہیں تمام فارنرز کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی ڈی آئی جی کے تمام بٹالن اور فرن کمانڈرز کو احکامات جاری کہا کہ چائنیز کی سیکیورٹی نہیں احمد کے حامل ہے گتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی خیدیوں کے لیے 51 کروڑ روپے سے ایشیاں کی خریداری کا فیصلہ کھانے کی باعث آئیٹمز کی 6 ماہ کے لیے خریداری کا کانٹریکٹ دیا جائے گا آٹے کے لیے 3 ماہ کا کانٹریکٹ دینے کی درخواستیں بھی طلب ٹھیکے دار 9 اکتوبر تک درخواستیں جمع کر آسکیں گے سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی سپیریر لاؤ کالش میں انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بزنس کے ذریعے تمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ڈائریکٹر انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بزنس پروفیسر ڈاکٹر آبیدہ خالق نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے ہم نے اپنے اردگیت کا بھی نظر نہیں دھوڑائی ہم لوگوں کو اللہ نے صحت دیا آنکھیں دیئے ہیں یہ ہاتھ اور بازو دیئے ہیں ہم چل پھر کہ یہاں تک وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد اتنی بھی اللہ نے طاقت اور انرجی دے دیا کہ تنقیز بھی کرتے ہیں چھتوں پر اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے آج لائٹ چلی گئی یا تو یہ نہیں جانی چاہیے ہم پرابلم کا سلوشن بنے کیوں نہیں صوفی بزرگ حضرت شاہر جمال قادری کے 397 ائرس کی تقریبات سیگریٹی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ائرس کی تقریبات کا افتح کیا ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ صوفیہ کے آستانے آسود کی اور روحانی تسکین کا مرکز ہیں صوفیہ کے طرح سے زندگی سے رہنمائی کی ضرورت ہے